موسیقی ریال فرمر فیملی چینل پر آپ سب کا بہت بہت سواگتہ ہے دوستو سب کو رام رام نمسکار ہے کہتے ہیں کسان اپنے کھیت میں صرف بیج ہی نہیں بہویشیب ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے کسان اپنے کھیت میں بیج ہی نہیں بہویشیب ہوتا ہے اور اپنے بہویشیب کے ساتھ ساتھ دیش کا اندھن کا بندار بڑھ دیتا ہے تو ریال فرمر فیملی چینل دیکھنے والے سبھی دوستوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے چینل سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل سسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹی پیکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے آس کے آج ہم کریں گے گیم ویجائی کی دو ویڈیوں کے بارے میں اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا اور آپ کومیٹ میں بتانا کی آپ کے ایریا میں کون سے طریقے سے بھی جائی کرتے ہیں یہ پونی کمپنی کا سپر سیڈر ہے اور اس کے ساتھ جو ٹریکٹر چل رہا ہے وہ سوراج آٹھ سو پیچپن ہے سپر سیڈر کا ایک فائدہ ہے کہ بار بار ہمیں جتائی نہیں کرنی پڑتی بینہ جتائی کیے ہوئے ہم اپنے کھیت میں گہوں بھی جائی کر سکتے ہیں تو اب جو ٹریکٹر چل رہا ہے وہ دان کی جمین ہے دان کٹنے کے بعد بینہ جمین کی بہائی کیے ہوئے ایک بار کے اندر بھی جائی ہو رہی ہے یعنی کی ہیروں کلٹیویٹر سو آگا بیجائی مسین الگ سے جوڑنے کی نکالنے کی کسان کو یہ پریسانی نہیں ہوتی یہ پونی کمپنی کا سپر سیڈر ہے دیکھیں یہ کس طرح ہے اس کے اندر دو ٹپے ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا بھی ہے یہ دی آپ کھیتی کرتے ہیں تو یہ دی کھیتی نہیں کرتے تو وہ دوست دیکھ لیں ایک میں یہ پکھا ڈلتی ہے ایک میں بیج دوستو میں کوئی بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں میں آپ کی طرح ایک کسان ہوں پر ایک آپ سے بات ہے کہ میرے چینل پر بلکل ریل اور بلکل سچ دکھایا جائے گا یہ دیکھئے کتنا کچھرا ہے اس میں اس کے اندر بہت کچھرا ہے اور سب سے زیادہ بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ بار بار بہائی ہونے کے کارنے کسان کا بہت سا خرچہ ہو جاتا ہے ڈیجل کا تو ڈیجل کی بچت ہوتی ہے سمیں کی بچت ہوتی ہے سپر سیڈر سے بیجائی کرنے کے بعد کیسی گہوں گتی ہے کتنی گہوں ہوتی ہے یہ سب ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں ہاں ہاں جب گہوں نکالیں گے اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کتنی گہوں ہوئی ایک اکڑ کے اندر ہے اگنے کے بعد اب ویڈیو بنا ہواں دس پندرہ دن میں کی سپر سیڈر سے جو بیجائی کی تھی اس کھیت کے اندر کیسی گہوں نکلی ہے تو بنے رہیے میرے چینل کے اوپر یہ دیکھئے بہت سی پرالی ابھی تک بچی ہوئی ہے گانٹ باندھنے کے بعد اور بیجائی ہونے کے بعد پیچھے دکھاتا ہوں میں آپ کو کتنی سفائی آ رہی ہے ایک طریقہ اور ہے طریقے تو بہت سے کسانوں کے پاس پرن تو یہ سپر سیڈر کا طریقہ مجھے سب سے اچھا لگا آپ کو کون سا طریقہ اچھا لگا یہ کومنٹ میں آپ بتانا یہ دیکھئے جیسے ہم نے بہائی کر کے سواگا لگا کر بیجائی کرتے ہیں اس طرح دیکھو بیجائی دیکھ رہی ہے پیچھے ایک ایک خود بالکل ایک ایک خود دیکھ رہا ہے پھونی کمپنی کا سپر سیڈر ہے یہ سوراج اٹھ سو پیچھ پنٹ ایکٹر ہے دوبارہ بتا رہا ہوں میں آپ کو مجھے سب سے اچھا طریقہ یہ لگا دوستو مجھے آپ کا ساتھ اور سپورٹ کی بہت جورت ہے اور میں کوشیز کر رہا ہوں صدار کرنے کی بیڈیو بنانے میں جو بھی گلتیاں ہوتی ہیں ان میں صدار کرنے کی یہ دیکھو بیجائی ہونے کے بعد آپ کو کیسے دیکھ رہا ہے کھیت اور بیجائی ہونے سے پہلے دیکھیں آپ یہ کھیت کیسا دیکھ رہا ہے اور گہوں اگنے کے بعد بھی آپ کو دکھاؤں ہوں آپ بہت جلد بیڈیو بنا کر جب گہوں اگ جائے گی دوستو سپر سیڈر کے بعد بات کرتے ہیں ہم روٹا بیٹرے سے یہ دیکھو ایروں لگانے کے بعد روٹا بیٹرے لگایا جا رہا ہے اس کھیت کے اندر ہیں اور اس کے بعد بیجائی کی جائے گی یعنی کہ اس کے اندر ہیں سب سے پہلے ایروں لگائی جاتی ہے ایروں لگانے کے بعد یہ ڈلے سے اٹھ جاتے ہیں ہو جاتے ہیں ایسے جمین ٹائٹ بہوتا ہماری سائیڈ میں اس کے بعد یہ روٹا بیٹر چلائے جاتا ہے روٹا بیٹر چلانے کے بعد مٹی کو یہ بھرپرا کر دیتا ہے اس کے بعد بیجائی ہوتی ہے یعنی کہ اس کے اندر ہیں تین بار ٹریکٹر نکلے گا سب جا کر بیجائی ہوگی سپر سیڈر سے ایک بار میں بیجائی ہو جاتی ہے اس بیجائی کا سب سے زیادہ یہ فائدہ ہے کہ اس میں سفائی زیادہ آتی ہے اس کے اندر کچرہ دیکھتا رہتا ہے تھوڑا بہت پھر بھی پرنتو اس کے اندر بلکل سفائی آ جاتی ہے اور کچرہ یہ دی رہ بھی جائے تو کوئی دیکھت نہیں ہے وہ گل سڑ کریں اس کی کھیت کے اندر خات لگ جاتی ہے باقی اپنا اپنا بیچار ہیں کسان کوئی کسان کس بیدی سے کر رہا ہے کوئی کس بیدی سے بیجائی کر رہا ہے یہ کسان کی مرجی ہے اور اس کے کھیت پر بھی نربر ہے کیوں ان کے کھیت کی مٹی کیسی ہے یہ دیکھو روٹا بیٹر چلنے کے بعد ہے بلکل ہے بریک بنا دیتا ہے یہ مٹی کو اب روٹا بیٹر لگ گیا اس کے بعد میں اب بیجائی ہوگی دونوں طریقوں آپ کو دکھا دیئے کومنٹ میں ضرور بتانا آپ کو کونسا طریقہ صحیح لگا تینک یو